پوائنٹ آف آڈر پہ اس وقت جام صاحب نہیں تھے جیونی کا مسئلہ اٹھایا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وارٹر لیول ڈاؤن ہے وارٹر میں تو وارٹر لیول کیا پانی نہیں ہے وارٹر لیول کہاں سے ڈاؤن ہے پھر بھی اس لسٹ میں وارٹر نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں بیماریاں نہیں ہیں میں آپ کو اس حیوان کی توصد سے چیلنج کرتا ہوں آپ کل میرے ساتھ چلیں اگر میں نے آپ کو جیونی میں ہر بندہ نہیں دکھایا کہ اس کو اسکن کی پرابلم ہے اس کے اسٹومک میں پرابلم ہے تو پھر آپ کہیں کہ واقعی ہم غلط کہہ رہے ہیں لیکن یہاں بیٹے بیٹے ساری چیزیں تو نہیں ہوتی آپ جائیں گے ایسے پی ڈی اے میں منسٹر آپ وہ وزٹ کریں گے تو آپ کو ڈاؤٹ کی صورتحال پتا ہوگی اور صرف گوادر نے پورا سائلی پٹی متاثر ہے میں آپ کو اس وقت بتا دوں جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ پانی سمندر میں جاتا ہے تو مچھلی کی افضائش بہتر سے بہتر ہوتی ہے اس وقت شرم کا سیزن ہے جینگے کا آپ جا کے دیکھیں پروڈکشن دیکھیں اپنی فشرمنوں سے پوچھیں فشریز ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا شرم کی کالٹی آ رہی ہے کتنے مقدار میں آ رہی ہے آیا یہ پچھلے سال لو سے کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے تو یہ سارا دیکھیں سپورا سائلی پٹی بوک افلاس اور پیاس سے متاثر ہے میں تو جام صاحب بیٹے ہوئے صرف گوادر کی نہیں لسبیلا کی بھی یہی صورتحال ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ بقاعدہ پانچ بلین کا پیکج اناؤنس کریں تاکہ وہاں پہ ڈاوٹ کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے لیکن افسوس کے ساتھ ایک طرف بوک اور پیاس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں دوسری طرف گورنمنٹ کو فکر ہے کہ لیویز کو کب پی ایریا کو ختم کر کے ایریا کریں لیویز کو ختم کریں پولیس کو وہاں پہ کریں تو خدارہ کبھی ڈیویزنیل ایڈکوارٹر چینج کرنے کی باتیں ہوتی ہیں تو خدارہ ان چیزوں کو چھوڑ کے جو لوگوں کے جینور ایشیوز ہیں اس پہ آئیں جس طرح پہلے میں نے بات کی پوائنٹ آف آڈر پہ گوادر کے مائیگیروں کے ایشیوز پہ وہ سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے ایک روڈ بنایا جا رہا ہے دوسری طرف سے سربندر میں ایروجن شروع ہو گئی ہے پچھلے سے پچھلی حکومت میں دوہزار آٹھ میں اسی پورٹ کی وجہ سے جب پورٹ کمپلیٹ ہوا ظاہر سی بات ہے آپ قدرت کے نظام میں کئی رکاوٹ کرو گے اس طرح پورٹ بنایا سربندر کو اٹ کیا پھر گورنمنٹ آف بلچستان نے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جبکہ ذمہ داری تھی انہوں نے پورٹ بنایا وہ صحیح سروے کریں کہ یہاں میں ایک چیز بنا رہے ہیں آگے اس کے کیا نقصاناتیں تاکہ اس کو اسی ٹائم کور کریں پھر دوبارہ اس ٹائم گورنمنٹ آف بلچستان نے وہاں پہ شور پروٹیکشن بنایا ساڑھے چوبیس کروڑ روپے دیئے ابھی دوبارہ وہ روڈ بنا رہے ہیں سربندر دوبارہ ہی ٹوڑ رہے ہیں اب گورنمنٹ آف بلچستان دوبارہ ہی کر اب روپے رہے ہیں کیا فیڈرل کے سارے ایشیوز کے ٹیکے گورنمنٹ آف بلچستان نے اٹھا ہے آپ خود کہتے ہو صبح کے پاس پیسے نہیں ہے جون کے مہینے کے بعد آپ کی حکومت جب آئی آپ نے خودگاہ کے تنکاؤں کے پیسے نہیں ہے پی ایس ڈی پی آپ نے روکی بھی ہے کہ نیو ڈیولپمنٹ اس کی میں نہیں ہوگی پیسے نہیں ہے تو پیسے نہیں ہے تو ہم کس بات پہ ہم شکیورٹی کی مد میں پیسے ہم دیں ساری چیزوں میں ہم دیں آئے سلاحوں سم دیں تو خدا رائے صبح پہ ترس کریں آپ اس کو صحیح پلان کریں جو جینوان ایشو ہیں ان کو حل کریں جیونی میں لوگ کارا پانی پی رہے ہیں جام صاحب کے نوٹس میں بھی میں پہلے لائے ہوں گوادر آئے تھے اس وقت تک وہ کارا پانی پی رہے ہیں جام صاحب کے نوٹس میں جام صاحب نے خود گوادر آ کے اناؤنس کیا کہ جلد جل مائیگیروں کا مسئلہ حل کیا جائے گا سینٹ کی کمیٹی بنی وہ آئے ان کو ہم نے بکتا لیکن ابھی تک مائیگی راج تک اججاج پہ بیٹھے ہوئے میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے لوگ دل سے ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں گوادر کے لوگ خدارہ ایسا کوئی وہ نہ کریں مسلط کے لوگ آ کے روڑوں پہ بیٹھنے شروع ہو گئے اور ہم بھی آ کے نمائندے روڑوں پہ بیٹھیں اور ہم یہی کہیں کہ یہ پورٹ ہم بننے نہیں دیں گے یہ کام ڈیولپمنٹ ہم روکتے ہیں جس سے ہمیں نقصان آتے ہیں مندر کا ایک اپنا نظام ہے اس کو مجھ سے آپ سے وہاں کے مائیگیر جو سالوں سے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج ہواں کہاں سے چل رہی ہے اپنی بوڑ کو کہاں کڑی کریں آج کس دن کہاں سے ہواں چلے گی کس دن مچھلی کہاں ہوگی اس ہواں سے فلانی مچھلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کبھی کہ بھئی جا کے خود سے خود بناتے ہیں کوئی سروے نہیں ہے تو اس میں کائنٹلی آپ رولنگ دے اور یہ دو جنوان ایشوز ہیں ایک جیونی کے پانی کا اور ایک گوادر کے پانی کے پیمنٹ کا اور تیسرا مائیگیروں کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ اس وقت سٹرائک پہ بیٹھے ہیں اگر اس کو حال کرتے ہیں کچھ دنوں میں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو ہم تمام گوادر کے لوگ روڈوں پہ بیٹھ جائیں گے شکریہ کلمتی صاحب